اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگے سیکھنے والے ہیں ہر طرح کے امتحان میں یعنی اگزام میں کامیابی کے لیے بہت مجرب بظیفہ پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے اور آپ کے بچوں کے لیے ایک ایسا بظیفہ بتانے کے لیے حاضر خدمت ہوئے ہیں جو بچے اسکول کالج یونیورسٹی میں پیپر دے چکے ہیں اور ان کا نتیجہ یعنی ریزلٹ آنے کو ہے یا پھر آپ لوگوں کا کوئی بھی آئی ایس پی سی ایس یا پھر نیٹ کا ہی اگزام کیوں نہ ہو اور اس کا نتیجہ یعنی ریزلٹ آنے کو ہے تب آپ لوگے میرے کہنے سے یہ بظیفہ ضرور کر کے دیکھیں پیارے دوستو یہ کامیابی کے لیے انشاءاللہ ہنڈرڈ پرسنٹ گارنٹی کا بظیفہ ہے تو میری پیارے دوستو آپ سبھی لوگوں سے دل سے گزارشے اس ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور جو بھی لوگ اگزام یا کسی کمپیٹیشن کی تیاری کر رہے ہیں ان تک اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں پیارے دوستو جو شخص اس بظیفے کو پڑھے گا یا گھر کا کوئی صدس اپنے بچوں کے لیے پڑھے گا یعنی کوئی دوسرا شخص کوئی اور شخص کسی دوسرے کے لیے بھی یہ بظیفہ کر سکتا ہے جو شخص بھی یہ بظیفہ کرے گا انشاءاللہ تبارک وطالعہ اسے اللہ اپنی رحمت سے کامیاب ضرور کرے گا پیارے دوستو یہ میرا خود کا تجربہ شدہ بظیفہ ہے اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے ہر انسان اس بظیفے کو آسانی سے کر سکتا ہے اور پیارے دوستو جب آپ کے بچوں نے اگزام کی تیاری میں محنت کی ہے تو پاس ہونے کے لیے میرے کہنے سے تھوڑی محنت آپ لوگ اس بظیفے کو پڑھ کر بھی کر لیں طریقہ اس کے پڑھنے کا پیارے دوستو آپ لوگ سمجھ لیجئے بظیفہ کس طرح سے پڑھنا ہے عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ لوگ اول آخر گیارہ بار دروشریف پڑھیں یعنی شروع میں گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور آخر میں بھی گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اس بیچ میں پیارے دوستو آپ لوگ تیتیس مرتبہ المالک القدوس اس طرح سے آپ لوگ اللہ تبارک بطالہ کا یہ نام تیتیس بار پڑھیں جیسا کہ شروع میں بتایا تھا گیارہ مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھیں تیتیس مرتبہ المالک القدوس پڑھیں اور گیارہ مرتبہ پھر آخر میں درود پاک پڑھ لیں بظیفہ پورا پڑھ کر دل میں یقین رکھ کر اللہ تبارک بطالہ سے دعا کریں یہ بظیفہ پیارے دوستو آپ لوگ کو روز ڈیلی جب تک پڑھتے رہیں جب تک آپ کا ریزلٹ نہ آ جائے یعنی کہ جو بھی آپ نے اقزام دیا کوئی بھی کسی کمپیٹیشن میں بیٹھے اس کا نتیجہ نہ آ جائے آپ لوگ خوب اچھے سے مطمئن ہو جائیں کہ ہم پاس ہو گئے تب تک آپ لوگ یہ بظیفہ پڑھتے رہیں دنوں کی اس کے کوئی قید نہیں ہے جب تک ریزلٹ نہیں آ جائے گا تب تک آپ لوگ کو اس بظیفے کو کرتے رہنا ہے پیارے دوستو آپ لوگ یہ بظیفہ کر کے تو دیکھئے قرآن میں سب کچھ موجود ہے بس سمجھنے کا فیر ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن میں سب کچھ دے دیا ہے مگر ہائے افسوس قرآن شریف کی زلدوں پر گرد دھول جم گئی ہے مگر ہم اسے دیکھ کر بھی نہیں کھول رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں نیک ہدایت دے اور قرآن کریم پڑھنے کی توفیق اتفرمائے پیارے دوستو اگر آپ لوگ قرآن پاک روز روز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ لوگ جمعے ٹو جمعے ہی پڑھ لیا کریں اگر آپ لوگ کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا ہے تو آپ لوگ صرف بسم اللہ شریف سے ہی پڑھ لیا کریں تو آپ لوگ جو پریشان رہتے ہیں وہ ساری کی ساری آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک بطالہ پیارے دوستو یہ بیڈیو آپ لوگ پڑھنے دکھنے والے بچوں تک ضرور پہنچائیں دل سے اس ویڈیو پر ایک لائک ضرور کریں اور تمام مسلمانوں میں اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ